ایک سال اور ختم ہونے کو ہے طوانائی کے شعبے میں کوئی خاطر خواہ پیشرف نہ ہو سکی بجلی پیٹرل ڈیزل کی قیمتوں میں خوش اڑا دینے والا اضافہ ہوا گردشی کرزہ بھی کابو میں آنے کا نام نہیں لے رہا تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے بہب کامران سال دوہزار اکیس بھی شعبے طوانائی میں کوئی مصبت تبدیلی نہ لاسکا بجلی لائن لاؤسز میں بہتری نہ لائی جا سکی گیس رخائر میں کمی بجلی اور پیٹرولی مسنوات مہنگی ہوئیں سب سے پہلے ذکر ہو جائے لائن لاؤسز کا ریکاوریز میں اور لاؤسز کے اندر امپروومنٹ آئی پچھلے تین سال سے بتدریج امپروومنٹ آ رہی ہے وزیر موصوف کے دعوے کے برقس ایک سال میں لائن لاؤسز 26.68 سے بڑھ کر 27.92 فیصد ہو گئے وصولیوں میں پونے تین فیصد کی معمولی بہتری ضرور آئی سال دوہزار اکیس کے دوران بجلی ٹیریف میں فی یونیٹ ایک روپیہ 68 پیسے کا اضافہ ہوا پیٹرول 37 روپے 82 پیسے اور ڈیزل 27 روپے 38 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا جنوری دوہزار اکیس میں گردشی قرضے کا حجم 23.06 ارب روپے تھا جون تک اس میں 26 ارب روپے کی معمولی کمی ضرور ہوئی تاہم اچھرکولر بیٹ بڑھ کر 24.54 ارب تک پہنچ چکا ہے ماہرین اتوانائی کہتے ہیں گردشی قرضے کی وجہ ماضی کے معاہدے ہیں جب سے آئی پی پیز آئے ہیں اس وقت سے شروع ہوا ہے آپ انہیں پروڈکشن کی گیرنٹی دیتے ہیں کہ اتنی پروڈیوز آپ کریں گے ہم لیں گے اگر نہیں لیں گے تو ہم آپ کو چارجز دیں گے ٹیک اینڈ پے کے حساب سے کرنا چاہیے تھا کہ جتنی میں ہم آپ سے بجی لیں گے اس کے پیسے دیں گے ایلن جی خریداری کے طویل مدتی معاہدے نہ ہونے سے عوام کو مہنگی درام دی گیا اس کا بوجھ بھی برداشت کرتا ہے